السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے جس کا تمام مسلمانوں مومنوں کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے رمضان المبارک دوزار چوبیس کا پہلا روزہ کب اور کس تاریخ ہوگا اور نماز تراویخ کس دن کس تاریخ کو پڑی جائیں گی آج انشاءاللہ ہم آپ کو کانفرم دن اور تاریخ بتائیں گے اور نماز تراویخ کے بارے بتائیں گے ویڈیو مکمل سنے بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے یہ وہ بابرکت مہینہ مبارک ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شایاتین کو سمندر کی تیہوں میں زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر قید کر دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ہر روز جہنم سے جہمیوں کو ازاد کیا جاتا ہے نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا اللہ رب العالمین ستر گناہ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ رمضان المبارک کا خاص عمل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس مندے کی زنگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا پہلا روزہ کب ہوگا پہلی تراویح کون سی تاریخ کو ادا کی جائے گی گیارہ مارچ دو ہزار چوبیس بروز سموار کا دن مکمل ہوگا سورج غروب ہوگا تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا یعنی گیارہ مارچ کو چاند نظر آ جائے گا اور پہلی نماز تراویح سموار کا دن مکمل ہونے کے بعد منگل کی رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ پہلا روزہ منگل کے دن رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دھیروں نیکیاں کرنے کی اور اس میں اچھے چھے کام کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین موسیقی